اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش شام دید آج آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا شکوہ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے دوستو میں محنت کر کے یہ ویڈیوز کو بناتا ہوں لیکن آپ کی طرف سے ایک چھوٹے سا لائک اور سبسکرائبشن کی ضرورت ہوتی ہے تو کائنڈلی کائنڈلی آپ ویڈیو کو لائک کرتے اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اب آتے ہیں ویڈیو کی جانب گزشتہ دو دنوں میں سپیشل الانس اور اڈھاک ریلیف الانس کے نوٹفکیشن ہونے کے بعد چند سوالات ہیں جو دو دنوں سے کافی لوگ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں ان کا تفصیلی جواب پیش خدمت ہے سوال نمبر ایک جو کہ سکیل روائز کے متعلق ہے اب میرا فورٹین سکیل ہے تو کیا ففٹین ہو جائے گا یا آپ میرا ففٹین سکیل ہے تو کیا سکسٹین سکیل ہو جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے سکیل روائز کا مطلب ہوتا ہے موجودہ بیسک پے میں گزشتہ سالوں کے اضافے یعنی جو اڈھاک ریلیف کی صورت میں ملتے ہیں جیسے دوہزہ سولہ کا اڈھاک سترہ اٹھارہ انیس سو اور اکیس کا اڈھاک ان میں سے کسی اے کا آپ کی بیسک میں یا تمام اڈھاک آپ کی بیسک میں شامل ہو جانا یہ سکیل روائز کہلاتا ہے الحمدللہ پہل مرتبہ اس سے پانچ اڈھاک الانس بنیادی تنخواہ میں زم ہوئے ہیں ورنہ پچھلے سالوں کے نسبت ایک یا دو ہی شامل ہوتے تھے آخری بار دوہزہ سترہ میں ایسا ہوا تھا اس لیے آپ کی سیلری سلپر جو واضح طور پر بی پی ایس پے سکیل دوہزہ سترہ لکھا ہوا ہے اس لیے سکیل روائز کا مطلب بیسک پے میں اضافہ ہے نہ کہ سکیل میں اضافہ امید کرتا ہوں آپ کو سوال نمبر ایک کی سمجھ آگئی ہوگی اب سوال نمبر دو ہے کیا تنخواہوں میں اضافہ ہماری دوہزہ سترہ کی بیسک پے پر ہوگا تو اس کا جواب بھی میں دینے کی کوشش کرتا ہوں جیسا کہ پہلے سوال کے جواب میں میں نے بتا دیا ہے کہ ہماری موجودہ پے بیسک پے سکیل دوہزہ سترہ کے مطابق آ رہی ہے اس لیے ہماری تنخواہوں میں اضافہ موجودہ رننگ بیسک پر ہوا ہے نہ کہ دوہزہ سترہ والی تنخواہ پر اب آتے ہیں سوال نمبر تین کی جانب اب میری تنخواہ اتنی ہے تو کتنا اضافہ ہوگا تو اس کا جواب اپنی موجودہ بنیادی سیلری کو سو پر تقسیم کریں اور جو جواب آئے گا اس کو تیس پر ضرب دیں اس طرح جو جواب آئے گا آپ کی اتنی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے یعنی پندرہ پرسنٹ اڈھاک پلس پندرہ پرسنٹ سپیشل الاؤنس سوال نمبر چار کی جانب آتے ہیں تو کیا اس ماہ کی تنخواہ میں اضافہ بھی شامل ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے جی ہاں اس ماہ کی سیلری میں سپیشل الاؤنس کا پندرہ پرسنٹ اضافہ اور اڈھاک الاؤنس سے دوہزار بائس کا پندرہ پرسنٹ اضافہ بھی شامل ہوگا اب آتے ہیں سوال نمبر پانچ کی جانب کیا سپیشل الاؤنس کے بقایجات بھی ملیں گے اگر ملیں گے تو کیسے کیا خود بقایجات قبل بنانا پڑے گا تو سوال نمبر پانچ کا جواب ہے اس ماہ کی سیلری میں اضافہ جات کے ساتھ یکم مارچ سے ملنے والے سپیشل الاؤنس کے چار ماہ کے بقایجات بھی بلکل اسی طرح شامل کر دیے جائیں گے جس طرح گزشتہ سال دوہزار اکیس میں سپیشل الاؤنس سے پچس پرسنٹ کے بقایجات شامل کر دیے گئے تھے اس کے لئے کوئی چینج فارم یا اکاؤنٹ حافظ سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے اب آتے ہیں سوال نمبر چھے جو کہ آخری سوال ہے سپیشل الاؤنس کا اضافہ مجودہ تنخواہ پر ملے گا یا دوہزار اکیس کے سپیشل الاؤنس کی طرح ابتدائی تنخواہ پر تو اس کا جواب ہے گزشتہ سال دوہزار اکیس میں سپیشل الاؤنس کا اضافہ ابتدائی بنیادی تنخواہ یا ان کے انیشیل بیسک پیپر ملا تھا لیکن اس بار یہ اضافہ مجودہ بنیادی تنخواہ پر دیے جانے کا امکان ہے یہ تھی آج کی بڑی اپ ڈیٹ تھینکس پر واشنگ اللہ حافظ